لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَدِيِّ الْعَظِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم ملسانی یبقه قولی الْحَمْدُ وَلِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْتَاحًا لِلِكْرِهِ وَسَبَبًا لِلْمَزِيدِ مِنْ فَضْلِهِ وَدَلِيلًا عَلَىٰ أَعْلَائِهِ وَعَظْمَتِهِ سُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خاتم النبیين ورحمة للعالمين العبد المعيد والرسول المسدد المستقل الأمجد مولانا عبد القاسم محمد اللَّهُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَظْمَتِهِ اللَّهُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَظْمَتِهِ بسم اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَكِمْ تُنْ جِيكُمْ مِنْ عَدَابٍ عَلِيمٌ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَتُجَارَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْبُسِكُمْ ظَالِكُمْ خَيْمٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَلَّفِ الْرَحَمْتِهِ اللَّهُ الرَّحِمَنَ صَلِّهَا رَحَمَنَكْ وَالِي مُحْمَدِ عزیزانِ محترم گفتگو ایمان اور اس کے آثار میں تھی کہ ہم نے کہا کہ ایمان ایک سب سے بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے جو بندے کو عطا ہوتی ہے اس دولت کا نام ایمان ہے یہ کہیں ملنے والی چیز نہیں ہے جس کو اللہ نے ہمارے دلوں کے لیے پسند کیا ہے وہ ایمان ہے اور اگر کہیں ملتی ہے تو ایک ہی دروازہ ہے جس دروازے پر ملائکہ آ کر سلام کرتے ہیں جس دروازے پر پرشتوں کا نزول ہوتا ہے جس دروازے پر قرآن کی آمد ہوتی ہے جس دروازے پر پیغمبر آ کر ہر روز سلام کرتے ہیں ورزان مدرب وہ در ہے اہلِ بائد کا در یہاں سے زندگی ملتی ہے یہاں سے حیات ملتی ہے یہاں سے ایمان ملتا ہے یہاں سے سب کچھ ملتا ہے شرط یہ ہے کہ ہم ان سے مربوط ہو جائیں ان سے کنیکٹ ہو جائیں تب ہی تو قرآن نے کہا کہ تم وسیعہ اختیار کرو کبھی کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ دیکھا زنگ مطرم یہ مسلسل گفتگو ہوتی آ رہی ہے کہ حدف کیا ہے ہماری خلقت کا ہم آئے ہیں کس لیے آئے ہیں ہماری زندگی کس لیے ہے عزیزوں پرورنگار نے جب ہم کو خلق کیا ہے تو بیکار خلق نہیں کیا ہمیشہ اقل من بیکار کام نہیں کرتا مسلم ہے ایک حققت جس کے پاس اقل ہے جس کے پاس حکمت ہے وہ ایسا کام کرتا ہے جو حدف وارا جو مقصد وارا جو ایم ہو ابھی آپ آئے ہیں مجلس میں شرکت کرنے کی آپ کا حدف ہے آپ آئے نہیں ہیں بلائے گئے ہیں ذروات پڑی برم محمد وارا آپ آئے نہیں ہیں آپ بلائے گئے ہیں بس آپ نے ارادہ کیا اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لئے کوئی اور طاقت چاہیے کوئی اور قبط چاہیے اس قبط کا نام ہے حلویت کی محبت اس طاقت کا نام ہے علی کی ملائے کیوں اس لیے کہ زینب نے تمنا کی تھی دور دراز سے آئے آپ اپنا وقت خرچ کر کے آئے ہیں یہ وقت ذائے نہیں جائے گا ایک وقت یہ لوٹ کر آئے گا تک پہچانیں گے کہ یہاں کی ایک ایک دھڑی کتنی قیمتی ہے کتنی باقی قیمتی ہے تو عزیزوں اللہ نے انسان کو خرف کیا اللہ عقل کا خالق ہے اس کا ہر کام حدف کے ذہر میں مقصد ہے سورہ مومنیم کی آیت نمبر دیکھ سو پندرہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار بنایا ہے تمہاری زندگی کا کوئی ایم نہیں ہے مقصد نہیں ہے دیکھیں ایک پہلی آیت کیا تھی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بیکار بنائے دے ہو تو جواب ہے کہ ہم بیکار ہوں خالق نہیں ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ عَنْ يُتْرَكَ سُدَى سورہ قیامت کی آیت ہے پڑھ کی آیت کیا یہ انسان گمان کرتا ہے یہ خیال کرتا ہے کہ ہم نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا اَلَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَادَ بَاتِلَ اس آیت کو مولا کائنات کہتی ہے کیا تم یہ خور کر رہے ہو اللہ کے بارے میں کائنات کے بارے میں ہول یونیورس کے بارے میں اور جب تم خور کرو تو ایک نتیجہ ایک ریزنٹ تم کو ملے گا کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَادَ بَاتِلَ تم جب غور کروگے اپنے اطراف کی طرف تم جب سورج کو دھوکھے ہو تب چون تم جب آسمان کو دیکھوگے ستاروں کو دیکھوگے دریاؤں کو دیکھوگے اور اسی طرح سے درختوں کو دیکھوگے آپ کس کس کو جیک رہے ہیں حَرْچِ بِي نَلْدِ دِي دِي خُدَائِشْ عَوْبَرِ دِي جہاں جہاں جس جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو خدا نے پیدا کیا ماشاء اللہ آپ ہر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جس کو پروردگار نے کریٹ کیا وہ بڑی اہمیت کی چیز ہے بری بیکس رسمیت کی چیز ہے ہم احترام کریں ہر یہ چیز اب آگے جا کر ایک شاعر کہتا ہے کہ یہ درخت کے پتے پتے نہیں ہیں خدا کے وحدانیت کا ایک سبجٹ ہے جو تم کو پڑھا رہا ہے دیکھیں یہ وحدانیت کا ایک نشانی ہے دنیا کا ہر ذرہ خاموش نہیں ہے ہم سے باتیں کر رہا ہے ہم سے وہ اپنی خاموشی میں ہم سے باتیں کر رہا ہے اس سے آگے بڑھ کرتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے یوسپہو لیلہ مافی السماوات و مافی الحر کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح پڑھ رہا ہے کس کی پروردگار کی یعنی شعور نہ رکھتے ہوئے انڈریسٹائنڈنگ نہیں ہے لیکن پھر بھی تسبیح پڑھ رہا ہے یہ انسان کو کیا ہوا عقل رکھتے ہوئے اس کی یاد میں نہیں ہے سنوار پڑے پر محمد وعال محمد پر کائنات کی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ کہنا محب اہل بایت کی تسبیح اور تقدیس یہ ہے کہ پروردگار کا ذکر ہو خدا کہرائے یا ایوہ الذین آمن اذکروا اللہ ذکرا تصیرا وَسَبْدَوْهُ بُقْرَتَمْ وَعَسِيلَةَ اے ایمان وعدوں پروردگار کو بہت زیادہ یاد کرو اس کا ذکر کسرت سے کرو کسرت سے کرو یعنی زیادہ کہوں ہزار مرتبہ کہوں دوہزار مرتبہ کہوں کہا آیت کے بارے میں روایت بڑھ کر یہاں زیادہ کہنے کی بات نہیں ہے کوئی ایک ایسا ذکر کرو چھوٹا ہو بولے میں کاؤنٹ میں بڑھا ہو تو ہم نے پوچھا وہ ذکر کاؤنٹ سا ہے تو آگے پڑھ کر کہا کہ وہ کوئی ذکر نہیں ہے اگر ذکر ہے تو محمد آل محمد پر درود بھیجو سلوات بڑھے بڑھا محمد آلہ بڑی برکت والا سکر ہے سلوات بڑی برکت تنہا ہزاروں دعائیں قرآن میں جائیے قرآن میں بہت ساری دعائیں مفاتی میں چلے جائیے دعائیں اسی طرح سے چلے جائیے شعبان کی دعائیں رمضان مبارک کی دعائیں صحیف سجادیا دعائوں کا دریاء لیکن ان ہزاروں دعا میں ایک دعا ہے جو آلڈی قبول ہو گئی ہے دعا کرتے ہیں قبول ہونے کے لئے ادعونی استجیب لہ کلا اسٹیٹمنٹ ہے پر پر دکار سوئے قرآن میں کہتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھے پکھارو ہر مشکل میں مجھے پکھارو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا قبول کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ سَيَدْخُلُونَ فِي النَّارِ دَاخِرِي جو لوگ دعا کرنے سے قطعتے ہیں وہ لوگ جو دعا نہیں کرتے قرآن لیتا ہے دعا نہ کرنے والا مُتَكَبِّر ہے جو لوگ مُتَكَبِّر ہیں جو دعا نہیں کرتے تو آوندھے مو انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا پروردگارہ بہت دعائیں ہیں اس میں ایک دعا ہے سوالوات درود درود کیا ہے اللہم صل على محمد وعال محمد ایک مرتبہ تہا ذکرِ کثیر میں شمار ہو گیا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بہت کتابوں میں ڈھوڑا بہت کتابوں میں ڈھوڑا بہت ساری دعاوں کے درمیان میں گیا سوالوات سے بہتر میں نے ذکر کو نہیں پایا ماشاءاللہ سوالوات ایک دعا ہے جو وہ آل رڈی پروردگار کی بارگاہ ہمیں قبول ہو چکے لہٰذا کہتے ہیں اگر ہم کو دعا کرنا ہے نا پہلے بھی سلوات بھیجو بیچ میں ہماری دعا رکھ دو اور اس کے بعد بھی ایک سلوات بھیجو یہ دو سلوات کے بیچ میں ہماری سلوات کو پھیاک کر دے دو تو خدا کی بارگاہ میں جب ایک پھینک جائے گا تو خدا کہے گا میں اس بندے کی دعا کو کیسے رکھ کروں اس کی رحمت کے لیے دوارہ نہیں ہے کہ ایک دعا کو قبول کرے ایک دعا کو چھوڑ دے سلوات بھیجوار محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد تو یہ عدد میں ایک ہے شمار میں زیادہ ہے بہت جناب پر بزرگان کہتے ہیں اگر کوئی چیز میس ہو جائے آپ کو نہیں مل رہی ہے تو نائنٹی نائن بار سلوات بھیجیجئے اور خدا سے کہیے کہ وہ ملنے کے بعد ایک اور پڑ دوں ہوں تو یہاں تک ان کو پتا چلا سلوات سے کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے جو انسان پس انسان کی کھوئی ہوئی چیز کیا ہے خدایا میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں اب یہ میری کھوئی ہوئی چیز ہے پروردگارہ میں میری نسبت اپنے آپ کو تجھ سے کرنا چاہتا ہوں صبح شام ہم کتنی مرتبہ کہتے ہیں یہ چیز میری ہے یہ گھر میرا ہے یہ گھڑی میری ہے یہ میرے کپڑے ہیں یہ میرے بچے ہیں یہ میری جگہ ہے یہ میرا شہر ہے یہ میرا مولک ہے یہ میرا کنٹری ہے یہ میرا موبائل ہے یہ ساری چیزیں کہتا ہے یہ میری ہے ہر چیز کو اپنے سے نسبت دیتا ہے اب جب اپنی ہو جاتی ہے تو بہت ہی پیان سے دیکھتا ہے بہت ہی احترام کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی رسپیکٹ کرتا ہے جب اتنی مرتبہ تم نے کہا کہ یہ چیز میری ہے کیا ایک سوال یہ بھی کیا ہم نے کہ میں کس کا ہوں جس وقت یہ حساس ہو جائے کہ میں کس کا ہوں میں کس کے صدقے میں پیدا ہوا ہوں دو باتیں پیدا کرنے والا خالق کائنات ہم نے تمہارے یہ کائنات کو خلق کیا یہ سب چیزیں تمہاری ہیں یہ دنیا تمہاری ہے تو جب ہر چیز میرے لئے پیدا کی ہے پر مردگار میں تو یہ سوال کرے کہ میں کس کے لئے پیدا ہوں لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد پہلا کوشن جو ہر آدمی اپنے ذہن میں لاتا ہے کہ میں کہاں سے آیا بہت سارے لوگوں کو یہ سواب زندگی ختم ہوگی ہے جواب نہیں ملا پھٹکیر منت اہلِ بایت کا ایک دروازہ ہے وہاں اس کا جواب مل جاتا ہے اب بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ارے وہاں کے ننے ننے بچے جواب دے دیں گے علی ازغر کے کان میں مولا حسیمی کیا کہا تھا ہمک کر آگئے ایک ہی جملہ کہا تھا بیٹا تمہاری ہی کربلا میں ضرورت ہے چھے مہینے کے بچے میں کتنا شعور کتنی آگا ہی کتنا جو ہے کتنی نالش تو پہلا سوال میں کہاں سے آئے بیالوجی میں اس کا جواب نہیں ملے گا کہاں سے آیا کس کے صدقے میں آئے لولا لما خلقت لفلا اے محمد اگر تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کوئی نہ بنا گیا دیکھیں ایک بنانے والا ایک کس کے صدقے میں بنائی دی دنیا تاج مہین کو کس نے بنایا تھا جی شاہ جہان کس کی محبت نے بنایا تھا دو چیزیں ہیں ممتاز دو چیزیں ہیں دیکھیں بنانے والے کا بھی اثر ہے کس کے لیے بنا ریزن کیا تھا وہ بھی درگی ہے بنانے والا ہو کن تو کن سن مخفیہ پر وچگار کہتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں ہوں کی عالم میں تھا میں کچھ نہ میں سب کچھ تھا لیکن چھپا ہوا خزانہ تھا میں چاہاں کہ اپنے آپ کو انپلیڈیوز کروں تو پھر میں نے خلق کیا تو سب سے پہلے جس کو خلق کیا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا تو خدا نے کہا خلق تو تمہارے نور کو کیا لیکن کائنات تو تمہارے صدقے میں بنایا اگر یہی پر بات روح جاتی تو کچھ اور نہ تھا اور پھر آگے بڑھ کر نوایت کہتی ہے اگر علی نہ ہوتے تو تم کو خلق نہ کرتا اگر علی نہ ہوتے تو پیغمبر تم کو خدخ نہ کرتا مطلب کیا ہوا علی نہ ہوتے تو پیغمبر نہ ہوتے پیغمبر نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی کائنات نہ ہوتی تو ہم بھی نہ ہوتے تو عزیزہ نے ہم اب ہم ہیں اس لیے ہم ہیں کہ خدا نے ہم کو پیغمبر کی تفائل میں خلق کیا ہم اس لیے ہیں کہ ہم کو علی کی تفائل میں خلق ہوا اب بات یہاں پر بھی روح جاتی تو کچھ اور ہوتا لیکن آگے بڑھ کر پیغمبر کہتی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا سلوات بڑے بار محمد و آل محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ لولا فاطمہ لما خلق تکما اگر فاطمہ خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں علی کو خلق کرتا نہ میں پیغمبر کو خلق کرتا تو اب ہم کو کہنے دیجئے کائنات کا ذرے ذرے پر احسان شہزاد یہ کون ہے ان کا شہزاد یہ کون ہے ان کا لہٰذا پیغمبر جب کسا میں آگئے پانچوں شامل ہو گئے تو جبرائی نے کہا پروردگارہ کسا میں کون ہیں تو ایک مرتبہ پیغمبر کی جو یہ محفل تھی یہ انجومن تھی پانچوں پانچوں کسا میں آگئے تھے خدا تعریف کر رہا ہے ہم فاطمہ تو وعبوہا وبعدوہا وبنوہا یعنی تعارف اہل بیت کا جب ان پیغمبر ہوا پیغمبر سے نہیں ہوا علی سے نہیں ہوا حسن عیم سے نہیں ہوا کہا فاطمہ ہیں فاطمہ کے بچے ہیں فاطمہ کے باپ ہیں فاطمہ کا شوہر ہیں تو دو ہی مرتبہ یہ پانچوں کی انجمل کمیونٹی یا کمیٹی جمع ہوئی ایک جمع ہوئی تو کسا کے اندر تو آیت تطہیر نہ جوئی ایک مقام جب کسا میں جمع ہوئے اور ایک مقام مباحلہ میں جمع ہوئے دو ہی مقام پر دو ہی مقام پر یہ جمع ہوئے ہیں ایک کسا میں اہل بیت کے لیے آئے جو تطہیر ناظر ہی اب جب مباحلہ میں آئے تو تطہیر کی چادر نہیں ہے کسا نہیں ہے آگے آگے پیغمبر ہیں ہاتھ میں حسن ہے اور حسین کو اٹھائے ہوئے ہیں پیچھے شہزادی ہیں ان کے پیچھے مولا ہے کائنات کتنا عجیب غریب باکمال فصیلتوں والا خافلہ حق کو ثابت کرنے کے لیے حق کو بیان کرنے کے لیے حربان چاؤں اہل بیت کے کہ حق بیان کرنے کے لیے کچھ اس شان میں آیا کہ آیت تطہیر کے بعد سورہ مباحلہ میں مباحلہ کی آیت نازل ہوئی پیغمبر تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائیں گے تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو تم اپنے عورتوں کو لاؤ ہم اپنے عورتوں کو لائیں تو قافلہ اسے بڑھا تو کسی نے کہا کہ فاطمہ تم تب بیچ میں ہیں پیچھے امامت ہے آگے رسالت ہے نہ تم رسالت میں ہو نہ ہی امامت میں ہو تو آمہ فاطمہ نے کہا آئے غافل میں درمیان میں ہوں دو قدم آگیا بڑھوں گی تو نبوت دے لوگی دو قدم پیچھے لوگ جاؤں گی تو امامت دے لوگی تو اب میں وہ مرکزی نقطہ ہوں امامت بھی میرے پاس ہے نبوت بھی میرے پاس ہے سلوات پڑے بر محمد وعال اللہم صلی اللہم محمد وعال محمد دکھا حق کے لیے لقاف اللہم تو جہاں حق کی ضرورت ہے اہل بیت یہی دیتے ہیں کہ تم نکلو اپنے ساتھ آؤ اپنے بچوں کے ساتھ آؤ اپنے فیملی کے ساتھ آؤ جہاں دین کا پروگرام ہو کیونکہ وہاں حق جنگر ہو رہا ہے وہاں حاصل ہونا ضروری ہے آج کے دور میں کربلا حق کا مظہر ہے اور اس حق کے مظہر کو اجھا کر کرنے کے لیے ہمارا وجود ضروری ہے لہٰذا سامنے رہنے کی ضرورت ہے مسجد میں جانا نماز کے وقت حق دکھانے کا وقت ہے تم زینت لے لو ہر مسجد کے سامنے یعنی کیا اپنے آپ کو مزین کرو اپنے آپ کو بیوٹی کرو مسجد کے لیے نماز کے لیے دیکھا لڑی ہو کر آؤ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس مہدی موعود امام زمانہ کے ظہور کا اس کے لیے تیاری کرنے پڑتی ہے اس کے لیے آگے پڑنا پڑتا ہے آج یہی تقاضہ ہے عزیزان محترم تو میں نے کل کی مفتگو بھی دو باتیں دھوئی جوئی حضرت لقمان نے کہا کہ میں نے چار سو لڑیوں کی خدمت کی ہے چار سو نبیوں کی خدمت کر کے ان سے میں نے فور تھاؤزن نصیحتیں سنی ہیں چار ہزار گوائن کے جملے ہدایت کے جملے میں نے سوئے میں چار ہزار کو بیان نہیں کروں گا لقمان کہتے ہیں اس کو خلاصہ کرتا ہوں چالیس میں کہ آپ چالیس بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کہا میں اس کو اور مختصر کروں گا آٹھ جملے تو چار جملے میں ایک جملہ کلوی نے کہا تھا لقمان نے کہا کہ دیکھو چار جگہ پر چار چیزوں کی حفاظت کرو نمبر ون جب تم نماز میں ہوگے تو نماز میں تمہارے خیال کو پکڑ کر رکھو امیگیشن بوتے ہیں اس کو جب امیگیشنیشن جو ہے توجہ ہٹ جاتی ہے آدمی کی کہا نماز میں تم اپنے فکر کو محفوظ رکھو ایک مرتبہ پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے روم سے اٹاری اس وقت ایک کنم تھا وہاں پر بادشاہی تھی وہاں کے لوگ وہاں کا بادشاہ کی کچھ تحفے اور لیٹر بھیجا پیغمبر کی خدمت میں جب لیٹر لاکر دیا وہ اور بڑے بڑے تحفے بھی تھے گفت بھی تھے بادشاہ کا گفت بہت بڑا ہوتا رکھے خط پڑھا اس نے چاہا کہ اسلام کے بارے میں آپ ہم کو ریالیٹی بتاؤ اسلام کیا ہے آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے توحید کیا ہے آپ کا مذہب کیا ہے آپ کا ایم کیا ہے مقصد کیا ہے بہرحال اب جب تحفے آئے تھے تو بہت سارے لوگ پر تھیل ہوئے تھے پاسدبوں کی نگاہیں کیا ہوتی ہیں تحفوں پر ہوتی ہیں کیونکہ غنیمت کمہ لے لے کر عادت ہوئی تھی کہا کہ یا رسول اللہ اب تو یہ لائے ہیں نا یہ ہمارے درمیان میں باڑ دیں گے تھوڑی گھر لے کر جائیں گے پیغمبر نے کہا کہ دیکھیں یہ جو تحفے جو آپ کی نظرے پوری اس کی طرف ڈٹی ہوئی ہیں میں آپ کو دے دوں گا لیکن ایک شرط ہے تم میں کون ہے جو دو رکعت نماز پڑھے اس میں تمہارا مائن دنیا کی طرف نہ جائے بہت بڑا پوششن جیسے کہ ہمارے یہاں کون بنے گا پوروڑ پتری کا ایک پروگر آمچہ آپ شنس تین یا چار آپ شنس ہو رہے اب میں نہیں لوں گا کون وہ اس کا جو ہے کیونکہ برحال وہ فلم انڈرسٹری سے مربوط ہے وہ سوالات کرتا ہے لوگ جو ہے شوق سے دیکھتے ہیں کی ایک سو بچیس کلوم کی آبادی وہ ایسا ہے وہ آٹسٹر ٹائم آٹھ نو بجے وہیں سڑگے خالی ہو جاتی ہیں دیکھا یعنی یہاں سے معلوم ہو رہا ہے ہر آدمی جاننا چاہتا ہے اسلام بھی جانکاری دینے کے لئے آیا ہے اہلی بیت کے لئے سب کچھ ان کے پاس جانکاری ہے کہاں جا رہے ہو یہ دروازے سے بہتر کوئی در نہیں ہے اس در سے بہتر کوئی در نہیں ہے جو اس در کو چھوڑا وہ بہتر ہو گیا یقیناً مانئے یقین مانئے کہ جو بھی چھوڑا وہ بہتر ہو گیا اور جو بہتر ہوگا اس کا بھٹکنا یقینی ہوگا رات کی تاریخی میں کسی کو راستہ نہیں ملتا اجالے میں راستہ ملتا ہے اہل وعیت سرطابہ نور ہیں یہاں اندھیرے کا گزر نہیں ہے جب اندھیرے کا گزر نہیں ہے تو ان سے ہم جب چپک جائیں ان سے ہم منسلک ہو جائیں تو یہاں عطا ہی عطا ہے یہاں بہت کچھ ملتا ہے کچھ بھی نہ ملے ایک توجہ ہو جائے تو خاک کھیمیا بن جاتی ہے خاک کھیمیا بن جاتی ہے تو عزیزوں کہا کہ اوکے یہ سارے گفت میں اس کو دیں گا جو دو رکعہ نماز پڑھے اور نماز میں من ادھر ادھر اگر ہم ہوں تو ہم تو ہاتھ اٹھانے کی قابل ہیں میں نے سمجھتا کہ ہماری نماز اتنی اونچی ہو کہ صرف اور صرف خدا ہی کی یاد میں نماز ہو میں نے کل کہا تھا بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کہا ان سے کہ مولانا کوئی چیز اگر گم مس ہو جاتی ہے نماز میں میں اسے گھوڑ لیتا ہوں چابیاں میری گھوم گئی تھی نماز میں مل گئی کاغذات میری گھوم گئے تھے میرے نماز میں دو رکعہ کون نماز پڑھتا ہے اس شرق پر کہ تمہاری نماز میں دنیا کا خیال نہ ہو ایک مرتبہ اصحاب پلتے ہوئے تھے پتا نہیں ان کے کرتے کیسے تھے ان کے پائجامے کیسے تھے ان کے ڈاڑیوں کی حالت کیا تھی پہل جو بھی تھے صحابہ تھے ان کا اتناسہ عالم ہوترم کسی میں ہمت نہیں ہوئی ہاتھ اٹھانے کی چون اس لیے کہ اگر یقین نہ ہوتا کہ رسول ڈلو کو جانتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے ضرور لے لیتے ہاتھ اٹھا کر کام چلا لیتے ہیں کتنی مرتبہ لوگوں نے جھوٹ کہا کام نکالنے کے لیے چلو ان جھوٹوں میں جھوٹ یہ بھی ہے کہ ہم آنکھ نھائیں گے اور یہ تحفیل کر غائب ہو جائیں گے کسی میں حکمت نہیں ہوئی اتنا تو جانتے تھے کہ دلوں کے رازوں کو نبی جانتا تھا جانتے تھے یہ کہ شک ہم نے حدیبی میں کیا تھا ان کو پتا تھا مانتا جانتے تھے اور یہ بھی خلان میں آیا ہے کہ پیغمبر تمہارے عمل کو دیکھتا ہے میں کل بھی گفتہ بھو یا کل یا پرسوں ملے گا کہ اللہ نے جب ہم لائف گزار رہے ہیں زندگی میں آٹھ سی سی کیامرے رکھے ہیں ہمارے اوپر کتنے آٹھ گواہ ہیں ہمارے اوپر ہم لوگ یا نہ سوچیں کہ ہم آئے دنیا میں شریح ہیں کچھ نہیں ہوگا چلے جائیں نہیں کل میں کل یا پرسوں کل میں ملاتا بتاؤں تھا وہ آٹھ کیامرے کون سے ہیں جو ہمارے اوپر پوری زندگی میں فوکس کیا ہوا ہے پر وردگار اور جب اس میں ریکارڈ ہوتا ہے نا وہ ریکارڈ وہاں دکھایا جاتا ہے وہاں بھاگنے کی کوئی بنجائش نہیں ہے وہاں کوئی کوئی اوسر تراشی کا کوئی بنجائش نہیں ہے بس ازیان مہترم میرا ٹائم ہو رہا ہے عزیزان مہترم کون ہے جو دو رکعت نماز پڑے اس پر پر کہ نماز میں جنیا کا خیال نہ ہو کسی کے ہاتھ میں کسی کے پاس حکمت نہیں ہوئی سوائے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے مولا نے ہاتھ اٹھایا ہر دہوار مولا نے یہ ہاتھ اٹھایا تھا جب زلہ شیعہ کی منزل تھی وہاں پر بھی مولا نے ہاتھ اٹھایا تھا جہاں سہیور خاندنی کی ضرورت تھی وہاں پر بھی مولا نے ہاتھ اٹھایا تھا ہر جگہ پر مولا حاضر رہی مرجع کیوں جانتے تھے کہ نسرت کرنا یہ مولا کائنات کا طور رہے انتیاز ہے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا کہا اتنی دیر کیوں نے اپنے ہاتھ اٹھایا کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا لوگوں پر حجت تمام ہو جائے شاید پہلے برحلی پہلے ہاتھ نہ اٹھائے ہوتے تو ہم اٹھانے والے تھے نہیں مولا کائنات نے آخری مہات اٹھایا کہا مولا سے کہا پیغمبر نے نماز پڑھو مولا کائنات اپنے دو رکعات نماز پڑھو وہاں وار کیا تھا جنگ خندق میں تو پیغمبر نے کہا تھا کہ علی کی ضربت عبادت سقلین پر بھاری ہے یہاں دو رکعات نماز پڑھی تو جنوں ملک ملائکہ اپنی عبادتوں کو بھول گئے یہ کیسی دو رکعات نماز ہے جس میں صرف خدا ہی کا تصور ہے اب مولا کائنات نے دو رکعات نماز ادا کی آخر میں کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں پھر گفتگو کروں گا نماز کسے کہتے ہیں نماز کا ترجمہ کیا ہے نماز کی فضیلت کیا ہے یہ بھی بتاتا چلوں کل کی گفتگو میں یا پرسنی گفتگو میں ہوگی جو نماز چھوڑتا ہے جان پور کر خدا اسے دنیا میں اور آخرت میں اٹھارہ مصیبتوں میں مقتلا کرتا ہے اٹھارہ پریشانہ اسے چھپک جاتی ہے میں پھر وہ وقت نہیں ہے دو رکعات نماز میں مولا اکانت نے پڑھ دی ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا اے علی بتاؤ تم نے دھو رکعات نمازی شرط پر عدا کر دی یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے میں کہوں گا علی یہ آپ پیغمبر سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ ہی بتا دو تو بچہ اپنے ہی مولا اکانت پڑھ کر جواب دے ارے میں تو نفس رسول ہوں جو میرے اندر ہے وہ سب کچھ وہ جانتے ہیں جو وہ جانتے ہیں وہ میں جانتا ہوں اس لیے کہ ارے جسم دو ہے نفس ایک ہی ہے نفس رسول کہا ہے علی تمہیں بتاؤ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے نماز آپ کے شرط کے مطابق پڑھ لی امام کا جملہ ہے جھوٹ نہیں ہوتا معصوم ہے امام نے کہا اللہ ہی تھی لیکن کہا کیا لیکن کیا ہے یہ خوش ہو گئے ہاں مولا یہاں امتحان میں بید ہو گئے رسول اللہ امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن لیکن کہا لیکن کیا بکاو علی کہا کہ بس میں جب سلام دے رہا تھا میرے دماغ میں خیال آیا میرے خیال میں میرے دماغ میں یہ خیال آیا یہ جو تحفہ بھی لیں گے مدینوں کے فقرہ میں باہر دوں گا تو ایک مرتبہ پیغمبر میں جہا سخاوت کا خیال نماز میں آئے تو یہ خدا کا خیال ہے دنیا کا خیال نہیں ہے سلوہ اپنے بار محمد وآل محمد بارے دیگر سلوات اللہ محمد وآل محمد وآل محمد دیکھا ثانی حضرت یہاں مال کی بھی زخاوت ہوتی ہے یہاں جان کی بھی زخاوت ہوتی ہے سوائے اہل وآل کے گھر آنے کے کہ جہاں مال اور جان سب کچھ پروردگار کی راہ میں قربان قربان کر رہے ہیں ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں میں شہزادی کے گھر گیا کہا کیا دیکھا کہ فاطمہ اکیلی ہیں میں نے کہا بیپی محموم کیوں ہے غمزدہ کیوں ہے کیوں پریشان ہے کیوں مصیبت زدہ ہے کہا بھا بھا یہ جو میرا حسین میرے رحم میں ہے میرے شکم میں ہے آج صبح سے مجھ سے باتیں کر رہا ہے کبھی مظلوم کہتا ہے میں ماما میں مظلوم ہوں کبھی کہتا ہے انا غریب اماں میں مصافر ہوں انا شہید میں شہید ہوں ایک مردبہ آج کیا پتا کہ صبح سے یہ بچہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے ایک ہی لفظ اس کی زمان میں ہے کہ انہلہ اچھا اماں میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں ازادہ لوہ آپ ذہنی طور پر پہنچ گئے پیغمبر نے کہا بیٹی گھبرانہ نہیں سارا ماجرہ سارا کربلا کا واقعہ بتا دیا کربلا کے میدان میں یہ تمہارا لادلہ حسین شہید کر دیا جائے گا کہا شہزادی نے بابا اس وقت کیا میں رہوں گی کہا نہیں کیا اس وقت تم رہو تو بابا کہا میں بھی نہ ہوں رہوں گا کیا اس وقت مارے حسن رہیں گے کہا حسن بھی نہیں رہیں گے ایک مرتبہ شہزادی نے بڑی ہی مظلومیت کے ساتھ کہا بابا میرے لال پر کون رہیں گا بس ازادہ رو مجھے معلوم ہے پتا ہے مینجمنٹ نے کہا ہے بڑے دور سے آپ آ رہے ہیں بڑے دور سے مشروف لائف ہے بیزی لائف ہے لیکن یہ دس دن کے لیے آقا کے لیے ہم ایک ہی بات کریں کہ مولا ہم ٹائم دے رہے ہیں ہم تمہارے لیے سب کچھ لٹا رہے ہیں بس ایک توجہ ہو جائے کربلا کی زیادت کا بڑا شوق ہے اللہ اکبر یہ ایمان کی دلیل ہے آنکھوں سے آنس ہو جاری ہو گئے یقیناً شہزادی آگئی ہے زینب آگئی ہے چودہ مانسوبین آگئے ہیں بس ایک جملہ کہوں گا آج دو محرم ہے میرا حسین کربلا پہنچ چکا ہے میرا حسین کربلا پہنچ چکا ہے ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی چاہنے والے سے کہا کہ اے حارون ملا ہے حارون مقفو جو نابینا تھے ہم نے سنا ہے کہ تم نے کل مرسیہ لکھا ہے ہماری جت کی مصیبت میں اس مرسیہ کو پڑھو تو سناو پڑھتو دو ایک مرتبہ مجلس کا احتمام ہوا پردے کے پیچھے اس مہاتین بیٹھ گئی چھٹے امام مجلس میں بیٹھ گئے اور ابو حارون مقفو نے مرسیہ پڑھنا شروع کیا مرسوہ عربی میں ہے ترجمہ کروں گا انہوں نے کہا اے ہوا جب تیرا گزر کربلا کی طرف ہو تو جا کر رکھنا وہاں پر حسین کی قبر پر جا کر میرا سلام سنانا ہم یہاں سے جوہانس برگ سے ارے اس امام بارے سے پابولیزم سے ہم بھی اس ہوا سے کہیں گے اے ہوا تیرا گزرگر کربلا کی طرف ہونا ارے چہنے والوں کی طرف سے ہمارا سلام سنانا پھر شاعر آگے کہتا ہے اے ہوا جا کر حسین کی قبر پر صرف گھریا نہ کرنا ایسے گھریا کرنا جیسے ماں اپنے جوان بیٹے پر رو دی ہے بس ازادہ و حسین دو محرم کو کربلا پہنچ گئے تھے اٹھائیس رجب سے نکلے تھے مدینہ چھوٹا تھا اور آج دو محرم کو کربلا پہنچے پہنچے ایسی منظر پر پہنچے دیکھا گھوڑا آگے نہیں جا رہا ہے اس نے والوں سے پوچھا کہا اس جھگے کا نام کیا ہے کسی نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں کیا اس کا اور بھی نام ہے کہا اسے نینوہ کہتے ہیں کیا اس کا اور کوئی نام ہے کہا اس کو شکت الفراد کہتے ہیں کیا اس کے لئے کوئی اور نام ہے تو کسی نے آگے پڑھ کر کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں ایک مرتبہ حسین کا ادرو مسافروں کے سفر ختم ہو چکا اے زینب اتر جاؤ اے اب پاس اتر جاؤ یہی پر ہمارے بچے زبا کر دیے جائیں گے ہمارے نوجوان زبا ہو جائیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں تو پرکسینے پر پرچھی لگے گی یہ وہ جگہ ہے جہاں سر میں چلائے جائیں گے واہ حسینہ واہ علیہ واہ فاطمہ واہلم اللہذین ظلم ایمن قددین خلبون نہیں ہمارے